بسم اللہ الرحمن الرحیم پاور آف امپیتی چینل پر خوش آمدید السلام علیکم امپیتک دوا اور اس کے مطلق بسکشن کے ساتھ ہم آپ کے سامنے ایک ویڈیو لے کر آئے ہیں اس ویڈیو میں آج ہم ایک مریض کو اٹینڈ کریں گے اور ویڈیو میں ہم آپ کو اس کی دوا تجویز کرتے ہوئے دکھائیں گے تو بلاتے ہیں ہم پیشنٹ کو آپ تشریف لائیں السلام ہمارے یہ پیشنٹ پنجابی میں ہمیں آسانی سے گفتگو کر سکتے ہیں انہیں اردو بولنا توڑا مشکل لگتا ہے تو ہم ان سے پنجابی میں ہی گفتگو کریں گے جی جناب کی نا ہے توڑا میرا نام بشیر صاحب بشیر صاحب کنی عمر دے ہو تسی تینتیس آل عمر ہے کی کام کاج کرتے ہو دار صاحب میں کھیتی باری کھیتی باری کرتے ہو مشکت حالی کام میں توڑا کس طرح چکر لگا کی مسئلہ ہویا کس بیماری دے ہو جہا تو آئے تسی سار میں نے وہ آٹھا ہے زہن اتناو رہند ہے زہن اتناو جڑا ہے سارا دن تو انہوں محسوس ہوند ہے یہ دی کو خاص وجہ مشکت یا کوئی زہن اتناو دی کو وجہ سمجھاندی ہو گئے سار چھوٹا پشاپ بار بار آمد ہے جس ٹیم کر رہنا دے کترے بھی ہوں پشاپ تو بعد کترے آن دی شکایت تو انہوں محسوس ہوندی ہے ٹھیک ہے مسئلہ کنے دینا تو ہو رہا تو آنو آئے کافی پراما مسئلہ ہون تو یا بچپن چوی نوجوانی چوی ہے ایسی نوجوانی شادی تھی پہلے بھی ہے اچھا شادی دے بچ زیاری گال ہے اس مسئلے دے اچھ تطریق زیادہ شروع ہو گئی ہوندی ہے ٹھیک ہے کمردانہ کمزوری تھی شکایت بھی ہوندی ہے ٹھیک ہے کمردانہ کمزوری تھی شکایت بھی ہوندی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس تولاوہ ہور کو جسمانی دردان کو سر درد کوئی ہورگال سر درد ہوندی ہے دورے دی شکل سر درد اٹھتا ہے نہیں بیسی سارے سے رج درد ہوندی ہے جی سارے سے ٹھیک ہو گیا اور اس تولاوہ کوئی شکایت بھی ہوندی ہے سارے دیگیا سائنکوار تو ریڈ دی اٹی تے چوٹ آئی سی اچھا ریڈ دی اٹی تے چوٹ آئی سی ٹھیک ہے 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 آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جو علامات پیش کی جو علامات بیان کی ان میں پشاب کی تکلیف جس میں کہ کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا ہے انہیں اور پشاب کے بعد قطرے آنے کی شکایت ہے قطرے آنے کی شکایت کے علاوہ انہوں نے میل ویکنس کا ذکر کیا یعنی کہ ان کو اریکشن کا پرابلم ہے امپوٹنسی کی شکایت ہے اس کے علاوہ انہوں نے ذکر کیا کہ مجھے سردرد کا کبھی کبھار مسئلہ ہوتا ہے اور ایک انہوں نے کمر پر چوٹ کا ذکر کیا ان کیفیات میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک دواء دمیانہ کی طرف اشارہ کرتے نظر آتے ہیں دمیانہ کے متعلق آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں دمیانہ کے متعلق سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ دواء انسان کے فیزیکل فنکشن کو بہتر کرنے میں بہت مددگار ہوتی ہے خاص طور پر ان لوگوں کو جن کو بہت زیادہ بیٹھنے کا کام کرنا پڑتا ہو یا سفر کرنا پڑتا ہو سفر سے مراد مشکل کی صورت میں بھی اور سفر سے مراد ٹریولنگ کی شکل میں بھی ہے دوسری بات ہے اگر یہ کسان ہیں تو ان کو صبح صبح سے لے کے دوپہر تک اور پھر ایوننگ میں بھی کام کا پریشر رہتا ہوگا اور کسان بھائیوں کے کام بہت محنت والے ہوتے ہیں تو ذہنی تناؤں کی وجہ ان کی کشاب کی تکلیف ہی ہے اور جو مردانہ کمزوری یہ محسوس کر رہے ہیں وہ ہی ہے اس حالت میں ان کو میں دمیانہ کیو پوٹینسی میں تیس کترے صبح تیس دوپہر اور تیس شام تجویز کروں گا اس دوا کے ساتھ انشاءاللہ یہ مریض ٹھیک ہوں گے اور ان کا جو یہ پرابلم ہے پشاب کا اور جو کمزوری کا ان دونوں میں انشاءاللہ جلد امپروومنٹ آلے گی آپ نے دیکھا ممپیتھک اگویات سوالن جوابن اور اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے ہنٹس کے ساتھ آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے اسی طرح اگلے کسی ویڈیو میں پھر ایک مریض کے ساتھ یا کسی امپیتھک دوا کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ہماری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کے متعلق اپنے کمنٹس کیجئے بہت شکریہ السلام علیکم